اور تھرکی کوئل مائی بھاگی کی چھبیسویں برسی کے موقع پر محکمہ ثقافت سندھ نے بے حسی کی نئی مثال قائم کر دی عظیم لوگ فنکارہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کوئی سرکاری تقریب منقب نہیں کی گئی نوکورس نوائن دنیوز ون زید بشیر قائم خانی کی یہ ریپورٹ تھرکی کوئل جیسی آواز کی مالک مائی بھاگی نے ریڈیو پاکستان اور سرکاری ٹی وی پر دھاکی ماروڑی اور سندھی زبانوں میں لوگ گیت کی بدولت شہرت بھائی انہیں ان کی میٹھی آواز پر تموہ حسن کارکردگی شاہ عبدالطیب بٹائی ایوارڈ اور محکمہ ثقافت سندھ کی جانب سے دو آزار گیارہ میں مہتہ ایوارڈ سے نوازا گیا اس عظیم فنکارہ کو محکمہ ثقافت کی جانب سے بھلا دیا گیا اور ان کی چھبیسویں برسی پر کسی تقریب کا انعقاد نہ کر کے بے حسی کی مثال قائم کر دی گئی جبکہ ان کی آخری آرامگاہ پر محکمہ ثقافت کے افسران نے جانے تک کی زہمت نہ کی اور نہ ہی پھولوں کی چادر چڑھائی گئی مائی بھاگی کی بیمار بیٹی مائی سونی نے اپنی والدہ مائی بھاگی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نوکورٹ گنج بخش کالونی میں اپنی رہشگاہ پر ایک سادہ تقریب منعقیتی اور ان کے گیت گا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا مائی بھاگی اب اس دنیا میں نہیں لیکن ان کے گانے آج بھی لوگوں کی سماعتوں میں رس گھول رہے ہیں مائی بھاگی